روس اور بھارت کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے کے معاہدوں کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتا ہے؟ کتنا فکر مند ہونا چاہیے؟ فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ روس کے اور انڈیا کے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور ایک سٹیٹیجک آلائے کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ رہے ہیں وہ ہے اس فور ہنڈرڈ ایر ڈیفنس سسٹم جو ہے جو کہ اس وقت دنیا کے ایڈوانس ترین ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہے تو روس نے وہ انڈیا کو بیچے امریکہ نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کی ہے ابھی کوئی سانکشنز نہیں لگائی اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں گے اس کی صورتحال اب یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلر ڈیٹیرنس ہے وہ ایک انتہائی پریشان کن صورتحال کا سامنے ہے پاکستان کے پاس آپشنز کوئی بڑے زیادہ نہیں رہے انڈیا انوینٹری کے اندر آ جانا اس کو بڑی حد تک متاثر کرے گا اور ایک عام ریس کی طرف جانے کی دور میں ہم شروع ہو جائیں گے اس کے باوجود روس اور انڈیا چونکہ بہت بڑے الائز ہیں پچھلے کوئی چالیس پچاس سالوں سے ان کی آپس میں دوستی ہے انڈیا کی کوئی ستر فیصد سے زیادہ جو اس کی ویپن اس کے پاس ہے آرمی اے فوس اور نیوی وہ تمام روسی ساختہ ہے امریکہ اور انڈیا کے جو ہے نا ایک نئے الہاق کا جو ہے وہ ایک شروع ہو چکا ہے ابھی پچھلے کچھ عرصے میں ٹو پلاس ٹو ڈائلاغ ہوا جا رہا ہے تو روس نے چونکہ اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہمیشہ اچھے رکھیں اور انڈیا اس وقت امریکہ کی طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے تو روس نے کوشش کی ہے کہ اس کو منٹین کرے وہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا لیکن ہمارے لیے جو ہے صورتحال تشویشناک اس لیے ہے کہ ہم امریکہ کے ایلائے ہونے کے باوجود امریکہ کی سانکشنز کا شکار ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور روس جس کے ساتھ ہم نے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تھی اس نے ایک بہت بڑا عدفائی معاہدہ انڈیا کے ساتھ کیا ہے جو کہ ہمارے لیے یا ہماری نیوکلر ڈیٹیرنس کیلئے ایک انتہائی خطناک وہ سابق دسکس ہوا کہ پاکستان بھی شاید دلچسپی رکھتا ہے اس فور ہنڈرڈ کی خریداری میں لیکن وہ اس کی جو قیمت اتنی زیادہ ہے کہ شاید پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ملک ہے وہ اس کے لیے خریدنا مشکل ہوگا وہ اس میں دو تین چار اناثر ہوں گے ایک قیمت واقعی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ اس وقت ہماری ایکانومی ویسے ہی ایک زبوحالی کی طرف جا رہی ہے تو اس میں اتنے مہنگے سسٹم کو خریدنا اور پھر اس کو منٹین کرنا جو ہے وہ ایکانومی پر بہت بڑا برڈن ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ ذاتی شعال ہے کہ انڈیا نے جب یہ ان سے معایدہ کیا ہے تو اب ریشیا پاکستان کو کم از کم وہی جو ہے دینے میں ہچکچائے گا کہ اگر انہوں نے انڈیا کو دیا کیونکہ وہ جو ڈیل ایک وقت ہوتی ہے اس وقت کے نہیں ہے اب یہ کانٹینیس ان کا جو ہے نا اس فور ہنڈرڈ کی اس کی منٹیننس اس کی ریپیر یہ ساری ریشیا کے پاس ہوگی اور ایک بہت بڑا جو ہے نا ایکنومک فائدہ ریشیا کچھ سے ملے گا تو وہ نہیں چاہے گا کہ وہی چیز پاکستان کو دے کہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ذرا خراب کرے کیونکہ اگر اس نے یہ کوشش کی تو انڈیا کا ٹیلٹ امریکہ کی امریکہ ائر ڈیفنس سسٹم کی طرف زیادہ بڑھنے کی صورت میں ہوگا تو پاکستان میرا خیال ہے کہ آئندہ کچھ سالوں تک تو ہمارے تعلقات اس نیچ کے نہیں ہیں